اسلام علیکم گائز میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیوب چینل جرنل الیکٹرونکس ایچوئی ایسی گائز یہ ہمارے پاس ایک ڈبل ڈور ریفریجیٹر ہے اس کی مکمل وائرنگ کی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کس طرح آپ کی اگر وائرنگ میں پرابلم آئی ہو تو اسے کس طرح آپ سال کر سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ مکمل بتائیں گے آپ کو کہاں سے اسے چیک کرنا شروع کرنا ہے اور کس کس طرح مکمل وائرنگ کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تھرمو سٹیٹ اس کے علاوہ ٹیسٹ لیمپ اس کے علاوہ کمپریسر مکمل کنیکشن آپ لوگ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے صرف نہیں ہیں ہم سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل جرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکے تو شروع کر لیتے ہیں گائز یہ اورینٹ کمپنی کا ریفیجیٹر ہے یہ 2011 کا موڈل ہے اس کا کڈنسر لیگ تھا تو ایکسٹر کڈنسر لگا کے اس میں لڑکے گیس چارج کر رہے ہیں تو گائز یہاں پہ اس کا یہ کنیکشن بکس بنا ہوا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم اوپن کر لیں گے اور ساری وائروں کو اوپن کر دیں گے تاکہ آپ کو اس طرح سمجھائیں گے کہ اگر آپ نے کبھی نئے سیرے سے پوری وائریں نہیں ڈال کے کنیکشن کرنے ہو تو آپ وہ بھی کر سکیں تو یہ جائنٹ وغیرہ ہم اوپن کر دیتے ہیں اس کے یہ جو کنیکشن بکس کے اندر لگے ہوئے تھے اور پھر آپ کو باری باری ملٹی میٹر کے ساتھ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں وائروں کو اگر وائرنگ میں کوئی پرابلم آئی ہو تو کہاں سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اسے ٹیسٹ کریں گے تو گائز سب سے پہلے ہمیں لیڈ جو ہے مین پاور لیڈ اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے بس پاور پلاگ ہے اس کی جو وائر یہاں تک گئی ہوئی ہے یہ اس کی وائر ہے یہاں تک گئی ہوئی ہے پاور پلاگ سے لے کے تو ان کو سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں تو سب سے پہلا سٹیپ جو ریفریجیٹو کی وائرنگ چیک کرنے کا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ مین لیڈ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں تو مین لیڈ کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ دو وائریں ہیں جو کہ نیوٹل اور فیس کی ہوتی ہیں ان دونوں کو آپس میں جائنڈ کر دیں گے ارث کی وائر کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے اگر اسے ٹیسٹ کرنا ہو تو اسے بھی اسی طرح جس طرح ہم ان دونوں کو ٹیسٹ کریں گے وہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ارث اور سوری نیوٹل اور لائن کو ہم نے آپس میں جائنڈ کیا اور میٹر کے ساتھ ان دونوں پوائنٹ جو پلک کے پنے ہیں ان دونوں کو لگائیں گے تو ہمارے میٹر کی آواز آنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں میٹر پہ نمبر شو ہو رہے ہیں یعنی سرکٹ بن رہا ہے آواز بھی آ رہی ہے اچھا مطلب ہماری یہ وائریں جو ہیں وہ بلکل صحیح ہیں اگر آپ کی وائروں میں پرابلم ہو تو آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ دونوں میں کون سی وائر حراب ہے وہ کس طرح ہم چیک کریں گے یہ دونوں پوائنٹوں کو ہم دونوں وائریں جو جائنٹ کیوئے تھے ان کو الگ الگ کر دیں گے تو ایک وائر کے ساتھ میٹر کی ایک لیڈ لگائیں گے اور دوسری لیڈ ہم نے پن کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی سرکٹ بان رہا ہے اگر لیڈ آپ کی یہ والی وائر حراب ہوگی تو سرکٹ نہیں بنے گا میٹر کی آواز آئے گی اور میٹر پہ نمبر بھی شو ہوں گے آپ دوسری وائر کو چیک کر لیں گے جو کہ نیوٹل کی وائر ہے بلو کلر کی تو اسی طرح اس میں بھی سرکٹ بان رہا ہے تو ہماری یہ وائر صحیح ہے لیکن اگر آپ کی وائر اگر یہ مین وائر میں سے کوئی بھی وائر حراب ہوگی تو آپ کو ایسے چیک کرنے سے ایزیلی پتہ لگ جائے گا برت کی وائر جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم نے یہ دونوں وائروں کو ٹیسٹ کیا گا یہ جو وائرنگ ہے یہ تھرمو سٹیٹ سے آ رہی ہے تھرمو سٹیٹ کا جو بکس لگا ہوتا ہے ریفریجیٹر کے اندر اس سے آ رہی ہیں تو اس میں چار وائریں ہوتی ہیں ایک ارت کی ہوتی ہے ایک نیوٹل ہوتی ہے اور دو جو ایک لائن ان ہوتی ہے تھرمو سٹیٹ میں اور ایک لائن آؤٹ ہوتی ہیں تو یہ اس ریفریجیٹر میں جو لائن ان اور لائن آؤٹ کی وائریں ہوں ریڈ اور براؤن ہیں ان دونوں کو آپس میں ہم چیک کریں گے کیونکہ ابھی تھرمو سٹیٹ آن ہے تو ان دونوں وائروں میں سرکٹ بننا چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکٹ بن رہا ہے نمبر شو ہو رہے ہیں میٹر کی شاید آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہمارا تھرمو سٹیٹ بھی صحیح ہے تو گائز اس طرح ہم تھرمو سٹیٹ کے اندر سے وائرنگ یعنی جو گزر کے آئی ہوتی ہے اسے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر تھرمو سٹیٹ حراب ہوگا پھر بھی ہمیں پتا چل جائے گا اور اگر تھرمو سٹیٹ میں سے جو وائریں گزر کے آئی ہوں گیا ان میں سے کوئی وائر حراب ہوگی تو وہ وائر بھی ہمیں پتا چل جائے گی کہ یہ وائرنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اب ان وائروں کو الگ الگ کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم ایک وائر ایکسٹا وائر اپنے پاس سے لے لیں گے اور یہ ریڈ وائر کے ساتھ لگا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ وائر کے ساتھ ہم نے لگا لی ہے یہاں پہ اب ہم ریفریجیٹر کے اندر چلے جائیں گے اور تھرمو سٹیٹ والا جو ہانا ہے اسے اوپن کر لیں گے اور یہ وائر بھی ہم ایک ساتھ اس وائر کا سرہ ہم نے ریڈ وائر کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور دوسرا سرہ ہم ریفریجیٹر کے اندر لے کے جا رہے ہیں اورینٹ کمپنی کا یہ ریفریجیٹر ہے یہ تھرمو سٹیٹ کا باکس وغیرہ ہم نے کھولا ہوا تھا تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریڈ وائر کو ہم اتار لیں گے تھرمو سٹیٹ سے یہ ہم نے اتار لی ہے بلکہ ہم ساری ہی وائریں اتار دیں گے تاکہ آپ کو ہر ایک وائر کا بھی بتا سکیں کہ کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور تھرمو سٹیٹ کی وائرنگ کس طرح ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ دوبارہ اگر آپ نے کنیکشن کرنے ہو تو وہ بھی آپ لوگ کو کر کے دکھائیں گے اس میں جو سی ہے یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ کومن کا ہے سوری ایچ ایچ کا پوائنٹ کامن کا ہوتا ہے یہ سی ہے جو کہ تھرمو سٹیٹ پاور آؤٹ کرتا ہے اور یہ ہیٹر کا پوائنٹ ہے جہاں پہ L لکھا ہوا ہے تو گئیز پہلے ہم ریڈ وائر کو ٹیسٹ کر لیں گے یہ ہمارے پاس ریڈ وائر ہے ریڈ وائر کے ساتھ ایک اور بھی وائر جائنٹ ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے یہ جو گری کلر کی ہے یہ کہاں جاتی ہے اس کا بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم ریڈ وائر کو ٹیسٹ کر لیں گے یہ ہم بلیک وائر کا ایک سیرہ ہم نے باہر ریڈ وائر کے ساتھ لگایا ہو ہے دوسرا سیرہ ہم یہاں پہ لے کے آئے ہوئے ہیں تو ہم ملٹی میٹر کے ساتھ ایک لیڈ جو ہے وہ ریڈ وائر کے ساتھ لگا لیں گے اور دوسری جو ہے ہم اپنی جو بلیک وائر ہم نے ایکسٹا وائر لگائی ہوئی ہے اس کو ہم نے میٹر کو بزر پہ بیپ پہ ہی رکھنا ہے تو یہ ایکسٹا وائر جو ہے اس کے ساتھ لگائیں گے تو ہمارے میٹر پہ سرکٹ بننا چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر شو ہو رہے ہیں سرکٹ بن رہا ہے شاید آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہماری ریڈ وائر جو ہے وہ بلکل صحیح ہے اس طرح ہم ایک کے کر کے ان ساری وائروں کو آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے اب ہم یہ برون وائر جو ہے جو کہ مین یوز کی گئی ہے اس ریفریجیٹر میں وہ بھی آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ وائرنگ جو ہے نیچے سے تھرمو سٹیٹ کے باکس تک آئی ہوئی ہے تو ریڈ وائر ہم نے چیک کر لی آپ براؤن چیک کر رہے ہیں یہ ایک ملٹی میٹر کی لیڈ ہم نے براؤن وائر کے ساتھ لگا لی اور دوسری ہم جو ایکسٹا وائر ہم یوز کر رہے ہیں وائرنگ چیک کرنے کے لیے بلیک اس کے ساتھ لگائی پیچھے سے ہم نے جو وائر ہے وہ چینج کر دی ہے ریڈ والی جو ہے وہ اتار کے براؤن کے ساتھ لگائی ہوئی ہے بلیک وائر اور اس طرح اس میں بھی سرکڑ بنا تو ہماری یہ وائر بھی صحیح ہے اب ہمارے بس نیوٹل وائر رہ جاتی ہے جو کہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم چیک کر لیں گے اسی طرح میٹر کی ایک لیڈ ہم نے یہاں پہ لگائی بلیک وائر ہم نے چینج کر کے باہر بلو کے ساتھ لگا دی ہے جو اپنی ایکسٹا وائر ہے وہ ہم نے بلو وائر کے ساتھ لگائی ہے تو یہاں پہ ہم چیک آ رہے ہیں تو سرکڑ بان رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر شو ہو رہے ہیں آواز بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب بلو وائر بھی صحیح ہے اس طرح ہم یہ وائرنگ جو ہے مکمل ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس میں تین ہی وائریں آئی ہوتی ہیں ایک نیوٹرل کی ایک مین لائن جو آتی ہے وہ ایک مین لائن واپس جو تھرمو سٹیٹ کے تھرو ہو کے کمپریسر کے لیے جاتی ہے وہ والی تو تین ہوں وائریں ہم نے ٹیسٹ کر لی ہیں اب ٹیسٹ لیمپ اور خولڈر کی کون کون سی وائریں کہاں کہاں سے گئی ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں وہ کس طرح ہم انہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو گز یہ برون وائر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آئی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس وائر کو ٹیسٹ کر لیں گے ایک لیڈ ہم نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہے دوسری لیڈ جو ہے یہاں پہ برون وائر کے ساتھ لگا کے چیک کریں گے تو ہمارے میٹر میں سرکٹ بان رہا ہے اس کا مطلب یہ وائر بھی صحیح ہے اگر ہم نے کبھی دور سوچ ہمارا کامنا کر رہا ہو لائٹ آنا ہو رہی ہو تو ہم اس کی وائرنگ بھی اس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کو دکھا رہی ہے ٹیسٹ کر کے یہ وائٹ وائر جو ہے دور سوچ کے اندر سے ہو کے یہاں تک آئی ہوئی ہے جو کہ ٹیسٹ لیمک کے ساتھ اٹیج تھی تو اس کو بھی ہم ٹیسٹ کر لیں گے ایک وائر یہاں پہ لگائیں گے اور دوسری وائر ہم جو ہے وہ یہ ایک وائٹ وائر کے ساتھ ہم نے اپنی لیے لگا لی اور دوسری ہم نے براؤن کے ساتھ ہی لگی رہنے دی اور ان دونوں پہ لگا کے ہم دور سوچ کو پریس کریں گے تو ہمارا ہے جو میٹر ہے وہ بند ہونا چاہیے اور باہر کی طرف ہوتے ہوئے اس کا سرکٹ بننا چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جس طرح ہم دور اوپن رکھتے ہیں تو ہمارا لائٹ آن ہوتی ہے دور بند کرتے ہیں تو ہماری لائٹ آف ہو جاتی ہے اسی طرح ہم اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ دیکھے بند کیا تو میٹر جو ہے وہ آواز نہیں کر رہا کوئی سرکٹ نہیں بان رہا جب ہم چھوڑتے ہیں تو سرکٹ بنتا ہے اور میٹر میں آواز آتی ہے میٹر میں نمبر بھی شو ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نمبر شو ہو رہے ہیں اب ہم نے دور سوچ کو چھوڑا ہوا ہے تو ہمارا دور سوچ بھی ٹیسٹ ہو گیا اور دور سوچ کی وائرنگ بھی ٹیسٹ ہو گی اب ہم ٹیسٹ لیم کو جو ہماری لائٹ ہے اس کو کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان دونوں کو ہم لگائیں گے تو ہمارے میٹر پہ نمبر شو ہونے چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر شو ہو رہے ہیں یا بیپ کی آواز آنی چاہیے تو ہمیں یا ہولڈر کا بھی پتہ چل جائے گا وہ صحیح ہے اس کے ساتھ جو دو وائریں لگی ہیں یا ان کا بھی پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ جو لائٹ بلب لگا ہوا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا صحیح ہے یا حراب ہے تو ساری وائریں ہم نے چیک کر لیں مکمل ٹیس لیم کی بھی تھرمو سٹیٹ والی وائریں بھی ہولڈر کی وائریں بھی دور سچ کی وائریں بھی سب کو چیک کر لیا اب ہم اس کو کس طرح واپس کنیکشن کریں گے وہ مکمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ ہماری مین لائن ہے جس کے ذریعے فیس جو ہے تھرمو سٹیٹ میں آتا ہے اورینڈ نے جو تھرمو سٹیٹ میں مین لائن جو ہے وہ ایچ پہ لگائی ہوئی ہے یہ ایچ کا پوائنٹ ہے تو اس پہ ہم براؤن وائر جو ہے وہ لگا دیں گے اب یہ سی کا وائر جو ہے یہ کمپریسر کو اپریٹ کروانے کے لیے ہے تھرمو سٹیٹ جب آن ہوتا ہے کولنگ کم ہوتی ہے تو تھرمو سٹیٹ آن رہتا ہے تو یہ ریڈ وائر کے ذریعے ہمارا کمپریسر جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے تو یہ ریڈ وائر ہم یہاں پہ لگا دیں گے اس کے بعد ہی ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ باقی با جاتا ہے وہ ہیٹر کا پوائنٹ ہے یہ براؤن وائر جو ہے وہ ہیٹر کے لیے جا رہی ہے ریڈ وائر کے ساتھ ایک اور دوسرا یہ والا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہیٹر کا پوائنٹ ہے ایک وائر دور سوچ کی طرف جا رہی ہے اور ایک ہیٹر کی طرف جا رہی ہے تو یہ جو ہے یہ ال پوائنٹ بنا ہوا ہے جو اس تھرمو سٹیٹ پہ ال جس پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن وائر یہاں پہ دور سوچ کی طرف آئی ہوئی تھی تو یہ وائر جو ہے یہ یہاں پہ لگ جائے گی یہ ساری وائریں لگ گئی اب ہمارے بس دو وائریں بچ کی ایک نیوٹل ہے اور ایک جو دور سوچ سے ہو کے فیس ہمارا اس لیمپ کے لیے آیا ہوا ہے وہ ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو میں نے لگا دیا ہے بلو نیوٹل نیوٹل کے ساتھ اور دور سوچ سے ہوتا ہوا فیس آیا ہے وہ بھی لگا دیا ہے تھرمو سٹیٹ کی بھی ساری وائریں لگا دی ہیں دور سوچ کی بھی دونوں وائریں لگی ہوئی ہیں تو ہماری وائرنگ جو ہے اندر کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم باہر جا کے دیکھیں گے کہ ہماری وائرنگ جو ہے وہ کہاں کہاں لگتی ہے تو گز یہ مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی ریفریجیٹر کے جو کنیکشن ہے وہ ایزیلی کر سکیں گے تو سب سے پہلے ہم مین لائن پکڑ لیں گے جو ہمارا پلگ سے وائر آ رہی ہے اس کو یہ ہماری پلگ سے وائریں آ رہی ہیں نیوٹل اور فیس ایک براؤن ہے اور ایک بلو کلر کی ہے کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے آپ نے کس طرح کنیکشن کرنے ہیں یہ دیکھ لینا ہے سب سے پہلے ہم تھرمو سٹیٹ میں دور سوچ کے لیے لائٹ کے لیے ہولڈر کے لیے ہولڈر میں جو بلب لگا ہو اس کے لیے نیوٹل جانی ہے اور ایک نیوٹل جو ہے ہماری ڈائریک ارلے کو جانی ہے ان تینوں نیوٹل کو ہم نے آپس میں جائنٹ کر دینا ہے ایک جو پاور پلگ سے آئی وائر اس سے یہ والی ہے ایک اور دوسری جو ہے ہمارے لائٹ کے لیے اندر جانی ہے اور تیسری جو ہے ہماری ارلے کے لیے لگنی ہے یہ لائٹ کے لیے جو اندر سے آئی ہے اور یہ ارلے کے لیے ہے تو یہ تین پوائنٹ ہمارے نیوٹل کے لیے ہوتے ہیں یعنی تین وائریں ہوتی ہیں ان تینوں کو ہم نے آپس میں جائنٹ کر لیا ہے تو آپ کی کوئی بھی وائر کلر کی ہو سکتی ہے اسی طرح آپ نے جائنٹ کرنا ہے اب ہمارا فیس جو ہے پاور پلاگ سے آیا وہ یہ براؤن کلر کا ہے اور اندر جو ہے تھرمو سٹیٹ کے مین پوائنٹ پہ جو کہ اس تھرمو سٹیٹ میں ایچ کا پوائنٹ ہے وہاں پہ جا کے لگا تو ہم نے اسی وائر کے ساتھ اسے جائنٹ کر دیا یعنی پاور آئے گی یہاں جائنٹ ہوئی اور ٹھرمو سٹیٹ میں چلے گی فیس جو ہے یہاں سے پاور پلاگ سے ٹھرمو سٹیٹ میں جائے گا اور ریڈ وائر کے ذریعے ریڈ وائر کے ذریعے جو ریڈ وائر ہے وہ اس ٹھرمو سٹیٹ میں سی پہ لگی ہوئی ہے یعنی تھرمو سٹیٹ جب کمپریسر کو کمانڈ دے گا کل انکم ہوگی تو ریڈ وائر کے ذریعے پاور جو ہے وہ واپس آئے گی اور ڈائریک ارلے تک چلی جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے تھرمو سٹیٹ سے پاور آئی اور یہاں سے یہ ہوتی ہوئی یہ ارلے میں چلے گی یعنی تھرمو سٹیٹ جب بھی کمانڈ دے گا ہمارے سسٹم کو تو وہ کمپریسر جو ہے رن ہو جائے گا یعنی اندر کولنگ کم ہوگی تو وہ تھرمو سٹیٹ سسٹم کو آن کرے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوئی ہے اور بلو وائٹ جو ہے یہاں این پہ لگی ہوئی ہے تو یہی سمپل کنیکشن ہوتے ہیں ڈبل ڈو ریفریجیٹر کے آپ بلکل ایزی طریقے سے مکمل کنیکشن کر سکتے ہیں کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہے اب میں آن کر کے بھی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں ریفریجیٹر کو کہ ہمارے کنیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں تو یہ میں نے اس کا پاور پلگ لگایا اور سوچ آن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کمپریسر جو ہے سٹارڈ ہو گیا کیونکہ ریفریجیٹر بند پڑا ہوا تھا تو کولنگ نہیں ہے تو تھرمو سٹیڈ نے ریفریجیٹر کو کمپریسر کو پاور دینی دینی ہے تو جیسی تھرمو سٹیڈ سے ہوتی ہوئی پاور کمپریسر تک آئی تو ہمارا کمپریسر رن ہوگی گائز ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور گائز اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ وائرنگ کرنا آگئی ہوگی اگر آپ نے گوھر سے دیکھا ہے تو گائز دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ جو بھی ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ نئے ٹکنیشن ہیں نیا کام سیکھنا چاہتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو سکے اور دوبارہ آپ کو سٹارڈ کر کے دکھا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایزیلی پراپر ہماری وائرنگ صحیح ہے اس لئے ہمارا کمپریسر وغیرہ میں شیئر بھی کرنا ہے تھینکیو گائز اللہ حافظ